آگر بانی سوامی جی مہاراج سو تا من کس جاگے پائی سو پاو میں کروں بخان سو تا من کس جاگے پائی سو پاو میں کروں بخان سنت مہاتمہ مالک دے جائے جد بھی یہ سلسار مندر کے اندرے ہیں وہ سب ترمادہ سب برنہ خوشیاں دا آگر سبکار کردے ہیں سب دیونہ دیلندر کی جت ہندی ہے پہل وانو پہل وانی پشاندہ ہے کیونکہ پچھے جو بھی سنت مہاتمہ آرکھی مونی کوئے ہیں سب کمانیا وارزان اونا میا فرم جس طرح پڑے پتہ لگا ہے اس سے طرح سنت مہاتمہ مالک دیگی جت اور دیار کردے ہیں پھرک اتنا ہندر ہے کہ ایک مہاتمہ ہندر ہے کو دوسرا مہاتمہ آکھے انہوں پانی دے کے ہرے پھرے کردے ہیں چھاہے کوئی مہاتمہ آگے تو دو جد پہلا ہویا یا چودہ سال پہلا ہویا یا پان سال پہلا ہویا یا ہجان سال پہلا ہویا خارک مہاتمہ بھی ایک کوئی کریم سی ایک کوئی اکدیش تھی وہ اے ہی تھی کہ سادہ سردہ وہ پرماتمہ ایک ہے اے نہیں کہ ہندوستان دے رہن وڑا دا پرماتمہ اور ہے امریکہ دے رہن وڑا دا اور ہے میں نے دو تین دن ہوگے خوانگرو نانک دی پانے میں سمجھوں دے آج بھجور سوامی دی مہارائی دی میں پانے لئی ہے سادہ مختلف مہاتمہ دی پانی لینڈ تو اتنا ہی پاہندہ ہے کہ سو سیانہ اکو مک نور خان کو اپنی ہر ایک مہاتمہ نے سانو اے جسیا کہ سادہ اور پرماتمہ دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تک وہ سادہ ماندی ہے اسی ماندے مگر لگتے کون مجد بنونے ہیں ماندے مگر لگتے ہی ایک دوسرے ناہید شاہ بشونی کردے ہیں ماندے مگر لگتے ہی پرا پراہدہ سے گاجر مولیدی ترہ کٹ رہا ہے ماندے مگر لگتے ہی ایک سمار دوسرے ناہید برا کلاکہ رہا ہے اگر اسی اپنے ماندے کاغو پالی گے اپنے ماندے سمجھا لگے سانو کی پتہ لگ جا دے کہ اگر کوئی دشمن ہے تک وہ سادہ ماند سادہ اندر بیٹھا ہے سادہ باروں کوئی دشمن نہیں دشمن ہے تک سادہ اندر بیٹھا ہے گروہ نام کے ساتھ پیندے ہے مانے ہی ناڑ چگڑا مانے ہی ناڑ ساتھ اگر پراہا کوئی چگڑا یا ساتھ کڑنی ہے کوئی نیا مانے ہی ناڑ چگڑا کرنا ہے تب اسی مانے ہی ناڑ کھڑا کرو جیڑا کھانو چوڑی کنٹے تریشان کے لیے لگ رہا ہے کبیر سے اپنے دے مانے کے چنچل پوڑا ہے اچھا سوار وہ ہی ہے جو ہمیشہ اس چنچل پوڑے سوار ہو گئے اور اسی لگام کچی رکھے وہ کیڑی لگام ہے زیادہ سی سانتا مہاتمہ کو جانے ہیں وہ سانو سمرن دی لگام اس من دے پاک مون دے لچ کو پکڑا دندے ہے کہ اس لگام کچی رکھو کہ اسی من دی میچرل نو سوچو من دی سلیف نو سوچو کہ من سادہ کس طرح باس ہوندہ ہے کیونکہ سادہ من لجدہ آشک اس دے اوپر سوپتہ بڑا اثر ہوندہ ہے اگر اسی پیڑے آدمیاں دے سوپت کرتے ہیں گریاں دے سوپت کرتے ہیں شرابیاں کبابیاں دے پھولے جانے ہیں جوے باجیاں پھولے جانے ہیں تو سادہ اندر دی جوہاں کھے گن دی شراب پھین دی آبید پہ جائے گی اگر اسی نام دے رسیاں کھے نام جپڑے آدمیاں کھے سادہ سانتہ میں ہاتھمہ کھے جانے ہیں تو سادہ اندر دی نام جپڑے آدمیاں شراب پھرے ایک طرح پیدا ہو جائے گی کیونکہ اسی اس پرماثنہ کو بچھڑ کے اس سنسار بچ اس طرح پھر دیں ہیں کہ جنہیں کھانا بدوش ہوندے ہیں کھانا بدوش انہاں لکانوں کیا جان رہا ہے کہ جنہاں لکانوں کیا جان رہا ہے کھانا بدوش انہاں لکانوں کیا جان رہا ہے انہاں کوئے اپنی چھوڑی چھوڑی جوگری کوئی جگہ نہیں ہوں گے گی تو سانت مہاتمہ سانی بڑے پیارنا سمجھاؤں گے کہ کسی بھی کھانا بدوش میں تو کوئی بد حسنی بھی رکھ جائے گے آج جب کا مکاں میں کھے دلی چکونے ہیں موت آجانی ہیں اپرے مکاں میں چھڑ جانا ہے پیسہ بینکان چی رہ جانا ہے یا کسے کھڑے اداری رہ جانا ہے ایس واسطے پھیر کتے جا کے بھول جان ہو جائے گا پسو ہے پنچھی ہے اوہ دے مطاقہ پھیر سان آلنا بنانا پہ جائے گا سو ایس واسطے وہ بنانا کے مگروں کوئی چھڑڑا حکم پہلا ہو جائے گا ایک پاس ایسی بنانے ہیں ایک پاس ایسی چھڑ دیں ہیں سو ایس واسطے مہاتمہ پہن دے ہیں اسی بھی کھانا دگوشان دی ترہا ہے دوسری کو دس نمبریاں دی ترہاں ہاتھ پڑی کو اڈے لگی جان دی ہے جد مہت آمدی ہے چلو تا ہم رائے دے جد مہت آئی چلو تا ہم رائے دے اوہ ساتھو اور سافتہ ماندہ ہے جو کشی ایسی دنیا دے بچ ماندے مگر ناکتے اچھا برا ترم کردے ہیں اوہ پوگن واسطے پھیرے سنسار دے بچ اونا پہندا ہے اوہ پہشان دے مطابق سانو جنم دے دندا ہے سو ایس واسطے پورو نانک صاحب بکن دے رہا ہے نانک جی او پائے کے ایک نارا بہالیاں اوہ تھی سچو ہی سچ نبڑی چون بھٹ پڑی جمالیاں پھائے نہ پھائے نہ پھورے آرمو کالے دوج بچالیاں آپ پہندا ہے کسی دل چو خیال کٹ دے کہ جو کچھ اسی کر دے ہیں انہوں کوئی دیکھ نہیں رہا یعنی دا کچھ سافتہ آپ منگے گا نہیں یہ دل چو خیال ہی کٹ دے سانو پتہ ہی ہے یہ ایسی کونہ دانتا لوگوں کو کھاکے کر دے ہیں پانڈا کیا پائے تو جاکے پترہ بھی بچوں نے ہے کیڑی پیتھے چنگی ہے کیڑا وار چنگا ہے وہی بچارہ اپنی اقل کے مطابق سب کو دستہ ہے لیکن زیادہ سی پاپ کر دے ہیں ماتا جی بھی ہے تو لڑکی نہ سلا نہیں کر دی لڑکی ماتا نہ سلا نہیں کر دی پہ اتر بیٹھ کے سلا نہیں کر دے گئے جیتا موقع لگتا ہے جیتا سی کو اس کو فیضا اٹھون دی کوئی شکر دے ہیں لیکن یہ سنسار دے رچ سے پاپاں دا بھگلا بھی چکا رہے ہیں کنہ دا بھی چکا رہے ہیں کنہ دا نام کی ہے تندرست ہونا اچھی سیت مل جانی اچھے کر جنم ہونا اچھا دماغ مل جانا پاپاں دا کھے گا ڈنڈ ہے ساری جندگی بیماریاں بھی کرے رہے نا پریشامیاں بھی کرے رہے نا گریب کرے جنم ہونا کماغ اچھا نہ ہونا جنم ہونا پاپاں دی سجا ہے لیکن تو ان کوئی ایسا ساپنی ملے گا انہیں ساری جندگی سکھی سکھ دیکھیں ہم کڑے دکھ نہ دیکھئے ہوosے نہ کوئی ایسا ہے ملے گا انہیں ساری جندگی دکھیں کڑے سکھ نہ دیکھنا دیکھئے ہوosے کسی دن ایک جانے سکھی نگر دیکھ بھی چمدا ہے کسی دن ایک بھی جانے پاک لیکن ایسا تو ان کوئی ملے گا کہ جنہیں ساری جنگی سوکھی دیکھے ہوں یا دوکھی دیکھے ہوں گروہ نانک صاحب بندے پاپ کن کی اے نگریہ سو اگرے جو صدق رسول نیہ آپ کے اندے اے جینا قنیود ہے دے ہے اے پنہ اور پاپاں کر کے سامن ملیا ہے اگر سامنے پنہ ہوں دے ایسی سوارگاں جو بیٹھے ہوں دے اگر پاپ ہوں دے ایسی نرکاں جو بچے سامنے ہوں دے ہوں کچھ پونڈ رہے کچھ پاپ رہے ایسی واسدے انسان دا جا ماں ملیا ہے ایسی لیکھا جو کب کنہ پاپاں کمکتر واسدیاں ہے ایسی آتما ہے ایسی دے تاری آتما ہے شریف کا سامنے کرمہ دا سختتہ کو کون واسدے ملیا گیا ہے ایس واسدے ضرور صحیح پیار دے نات سے ملے ہوگا ہے سو ادرے جو صدق رسول نیہ کیدہ اوغار ہوئے گا کیدہ اپنی آتما پرماتما دینال ملا دے گا کیدہ ایتھے لیکھے جوتھے تو بجے گا جو سدگو رسنیہ جو کسے مہاتما دی شرم دے بیچے جا کے ہی شرط نام دینال دل جانتا ہے اس واغسیہ پیار دینال سمجھوندے ہے سانو مہاتما آتی بڑے پیار نام سمجھوندے ہے کہ تسے بھی کھانا دوشہ بھی پرام کردے ہیں وہ پرماتما دے دل دے روچ دیاں اٹھ دی ہے کہ میرے بچے ہو کے میری انس ہو کے کیونکہ آتما پرماتما دی انس ہے میری انس ہو کے اتنے دکھی ہوئے پھر دے ہے وہ پھر کی کر دا ہے وہ اپنا روپ سے مہاتما نتاہر کے اے سنسار مندل دوتے ہوں دا ہے وہ کہیں گا ہے کہ آؤ میں تھوانوں تھوڑے کر لیا چلاں یہ کومہ تو آڑیاں کومہ نہیں یہ مجھوڑ تو آڑیاں مجھوڑ نہیں گئے ایک دن تھوڑا اے جیدہ پنجرہ تو انہوں ملیا ہے جس دے دے ریچ بیٹھ کے انسان میں انسان میں سنید آگا یہ بھی ساتھ سی اکسی چھڑ جانا ہے کرائے دا مکان ہے کسی بھی آیاں جاتا ہوں پاتا ہے آپ کے دن تھے سر جانا گئے ہیں آپ کے دن تھے سر جانا گئے ہیں کبھیر صاحب کند ہے کہ آپ پوچھیں آپ کو ہر کو پہیسو ہر کا ہو آپ کندر کے پیسے دن ہی پوچھنا تو ہندو ہیں اندر آجا تو سرکھا پرے چلے اگر یا این ہی پوچھنا مسلمانی جگہ ہے جہاں آسانیان ہوں نہیں اتھے تا عمل اور پر تو دیکھنی ہے گلے شاہ بھی کندر ہے سو ایس واسطے کو پرماتمہ انسانہ دے ویچے انسان بن کے آ جاندہ ہے کیونکہ دیوی دیکھتا بن کے ہوں دا اسے انہوں نے دیکھنا سکتے اگر گاہ مجھ دے چوڑے ویچے پرماتمہ ہوں دا اسے انہوں نے بھی بولینا سمیسل دے انہوں نے ساڑے ورگا انسان بن کے ساڑے ویچے آ جاندہ ہے جس طرح اپنے بچے نو کھانا دکھوشا کو شرون واسطے وہ دا پتا کی کردہ ہے وہ کھانا بزوشا ہمارا روح تار لیندہ ہے وہ ہی بولی سے کھلنگا ہے اور اوہ دے ویچے جا کے اپنے بچے نو روح سنجھنڈا ہے لیکن بچے نو سمجھنا دا کی ہوندہ وہ دی گل سون واسطے تیار نہیں ہوندہ کیونکہ انہوں نے پتا نہیں کہ میرا احتکاری ہے اے میرا پتا ہے اے میں نو بڑی اچھی پونجی دین وارا ہے اس واسطے جاند وہ روح بھی سنگت کردہ پہلا کیا سی کہ من سنگتہ من پے بڑا آسن پہنڈا ہے جہاں پتا بھی روح روح بچے سنگت کردہ ہے تو پتا چوندہ ہے کہ میں اس نے دکھاما کہ جو پڑے کردہ مالک ہے تیرا کردہ ساتھ کھنڈ ہے تو کھانا بزوشتہ اینے مندے مدرلہ کے پڑیاں ہویا ہے اوہ دے اندر بچے بھی اندر بھی حبل وطنی یاگ پہنڈی ہے اپنے کردہ تیار یاگ پہنڈا ہے کہ وہ بیٹا وہ بچہ اپنے پتا نہ جاندہ سے تیار ہو جنڈا ہے تو پتا نینڈا سے آئے ہوتا ہے گروہ اردن دیدی مہاراڑی کہیں گے جی میں تمہیں پیجے جنہیں گلائے سکھ سہد سیتی کر آؤ کہ جس پرماتما نے پیاریوں کو انوے سنسارتے کہیا ہے آؤ ساڑی مہار حت تو تھوان گلائے ہے ان سنتم حاتما وہ ساڑی تے ایوی لانی لوں دے آکے کہ تسی بھئی سماج بدلو یا کاؤں بدلو یا سانو کوئی کیس دے ہو بلکہ جس طرح قدرت سانو ہوا پانی روشنی محبت دی ہے تو سنتم حاتما بھی اپنی تلیم سانو آکے محبت دے ہے وہ تا دیا ترم واسطی ساڑے گرے ہوندے ہے تو ایس واسطی آت کے آگے نات سمجھوندے ہے کہ ہون ساڑا جیدہ من ہے یہ دنیا دی طرفوں کا جاندہ ہے پرماتما دی طرف سکتا ہویا ہے تو سوامی جی مہاراڑی کہیں گے میں تھانو او سادن او اپاو دستن ہے کہ جیدہ نا تھوڑا من دنیا دی طرف سونا شروع ہو جاوے اور پرماتما دی طرف جاگنا شروع ہو جاوے آہاں پر چھوٹے یہ شبت کے اندر ہے ہر پہلے اٹھو بڑے پیار کے انہار سمجھوندے ہے اور گوھر نہ سنا سو تا من کس جاگے پائی سو پاؤ میں کروں بخان پیرت کرے برت بھی را کے ویدیا پڑ کے ہوئے سو جان سادی آتما پرماتما دی انس ہے انسان سی پیار بھنا ہے یہ دا چکاو پرماتما دی طرف بنے رہنگا ہے بے شک اسی چیزیں منیے یا نا منیے تو دیکھو سادے دل اندر پرماتما دی ملدہ شاو پیرے اتڑا پیدا بھی ہے پھر کی کر دے ہیں اسیو اس پرماتما دی خوج واسطے تیر تھا دے جانے ہیں ورت رکھ دے ہیں کرم کان کر دے ہیں دل دے بھی چیزیں خیال ہوندہ ہے پرن پرماتما مل جائے گا لیکن سنت مہاتما سانو پر پیار مہ سمجھو دے ہے کہ پرن پرماتما نہیں ملتا مطلب دل چیزیں خیال ہوگا کہ ایسے خود پڑ گئے یا کسی تو ٹھیکے پر پڑھائیے تاہن سانو پرماتما ملے گا وہ کہنے جو کچھ پڑ دے ہیں وہ سیتہ بچار کرو کہ مہاتما نے سادے واسطے کی لکھیا ہے ساڑے وچے کی کمیاں ہے؟ تارمگران تھاں دے انگر ساڑیاں کمیاں لکھیاں ہویا ہیں پرماتما دے مردے فیرے لکھی ہوئے ہیں جیدے جیدے پرماتما مردہ ہے اور انہا لوگان دا گرمخان دا سادو سانتہ محاکما دا جکر کیتا ہویا ہے انہا سادو سانتہ محاکما دے نشانیاں دیتیاں ہویا ہے سادو سانتہ محاکما کہے ہوئے ہیں اس طرح آپ کو نیند کردے ہیں کمائی کردے ہیں دیکھو پائی اگر کسی ایس طرح کر رہا ہوں تو تو انشانتی آئے سکتا ہی ہے میں اندر جانا ہوں تو سی بھی اندر جا کے دیکھو اندر کوئی توکھا نہیں اندرنا جو مارگ ہے تو کتاب دیو پر آنکھو جاندہ ہے تو سامنو سمجھاؤں دے ہیں اگر کوئی مکمبل ایو شاستر یا کوئی ترمگرانت ہے تو انساندہ شریر ہے سارے ترم اپنے آتنوں کی شاندوں کے جول بن دے ہیں کہ تُسی اپنے آتنوں کیشاندوں کے اسی کون ہے اور اسی اپنے پہلا کتھے سی اور آخر اسی کتھے جانا ہے کیونکہ سنت مطر مین تمندہ ہے ایس واسطے کہ اس سے گرنٹھنوں اس سے بیونوں پڑن واسطے پرماتما نے سانوں ایک موقع دیتا ہے اس تحدید یاوندہ کہ تُسی ایس مکمل کا باہموں پڑھو دیکھو لیکن اتھے آخر سے سارے پھول جانے ہیں دنیاوی ویدیانوں حاصل کرنے واسطے اگر چوٹی جائے جو اور لا دنے ہیں مہاتمہ اس ویدیانوں کی بری نہیں کہنے گے وہ بھی سماج کے چرین واسطے جنوری ہے ویدیان اپنے ایس طرح ہے کہ جس طرح آپ کا برطن میں ساف کرنے ہیں وہ برطن آپ کا ساف کر لے آپ کو دیکھو کہ کوئی بستو کی کونی ہے نہ کہ ساری جنگیوں سے برطن میں ساف کری لے گی وہ دیکھو بستو کی کونی ہے گروہ نانک صاحب کہنے مسو توٹنا آبی لیکن کون چلاو پی تیری قیمت ناپوے گھاؤں تیرگڑا کھاناو آپ بینڈے چاہتشی پریم پیارنا لکھا منکاوے پڑھو نام دے تو پھر بھی نہیں کبیر سیلسی ہی شیرے گے چندہ ہے انہ دے ناٹک پند پیس مواسا کرنے واسطے آیا انہ دنہ دے اندر جیپاں کاراتا نہیں ہنیاں سنیاں بیلان دیتے لوگ بجن لابدے سیگے بیلان دی سواری کر دے سیگے گرانت بیل بیر پہ لدے چھت گرانت بھی لدی ہوئی کبیر سیلسی کمالی کریسی کو کچھن لگے کی کبیر دا کر گی ہی ہے کوکن لگے تو کبیر موانا سان سمجھ دا ہے کبیر دا کر اسمانتے یہاں سلحلی گیل اونا ٹکے پپیل دا پند کلا تے بیل وہ تا عرشان تے رہتا ہے کوڈاری مار دا ہے کمالی والا سانت وہ ہی ہے جید ایک پہ رہتھے ہے ایک سچ خند دے بیچے ہے آپ کو کھول دا ہے تو دنیا دے بیچے ہے اگر بند کردہ تو فرماتما دلا جدیہ ہویا ہے یہ دانا سانت ہے سانت کہا ہاں ان کو پائے ساتھ لوگ جن سلط پٹھائی مہاتمہ یہ نہیں کہنے تو ساری زندگی کوڑ دے بیل دی ترہاں تو رہنج ہو وہ کہیں گے ساڑھی دسی ہوئی جوکتی تو سی پریم کیار نہ کر کے دیکھو تو اٹھا نیت دا کشتن ہوئے گا کبیر ساڑ دے آنکھ نہ ننجوں کان نہ رونڈوں کانیا کشت نہ تاروں کھلے نین ماہ آسا سے دیکھو سندھ روپ نہیں آ رہا ہے اس واسطے اٹھا نہیں لگئے وہ تھے تب کیڑی کا پیر نہیں ٹکتا گا کیونکہ تب بیل اللہ بھی بھردہ ہے یہ بیل ہوتھے کیونکہ کہ بیر ناڑ بیس مباسہ کرنا واسطے تو لے جائیں گا اگر بیر ناڑ بیس مباسہ کرنا ہے تو بیر بھرگا 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 یہ تھے این میں پاس پانچ سال دے بچے بھرگا بھرنا پیدا ہے کیونکہ جتے بچہ سکول دے اندر جاندہ ہے اندر کوئی انجام ہندہ ہے اسے کوئی بدیا دا گیان نہیں نہ بدیا دے پھیڑے دا پتہ ہے نہ اسے کوئی تیچر دا ہی گیان ہے کہ اس دی میں اجد کرنی ہے اور تیچر نے بھی صانت پتہ ہی ہے کہ وہ دے پوری لیاقت نہیں لگا وہ پہلے دنی نہیں ہوگا کہ بھئے سوڑا سال تیم این میں پاس کرم کے لگن گے اینیا تکافہ پڑھنے پہن گیا اگر وہ تیچر پہلے دنی رسے تو بچہ جنہا ہے کہ وہ آ جائے گا کہ میں انیا تکافہ کمیں پڑھوں گا انہیں سال کمیں میند لاؤں گا لیکن جمیں جمیں بچہ سکول دے جانا شروع کردہ ہے اسے طرح ہوتا تیچروں سے توجہ دینی شروع کردہ ہے آخر جاندہ سوڑا سال بعد ان پتہ لگدہ ہے تو جیڑا تیچر علم دندہ ہے وہ کی کردہ آخر دیا کے پوری توجہ لاتندہ ہے بچے انہوں پتہ ہوتا ہے جو کچھ ملیا اس تیچر کو ملیا ہے وہ دے دیل اندر اپنے تیچر بھی اجت اور جنڈی ہے اس سے طرح جسے سانتہ مہاتمہ کو جاننے ہے وہ سانوں پہلے دن ہی نہیں کہنے کے کہ بچوانوں اتنی مشاکتہ اٹھونے ہی پہے گی میند کرنے ہی پہے گی وہ کی کردے ہیں پہلے دن ہی من اندریاں دے کاڑ کو کپر لیا کے اس آجنوں نامنا جوڑ دندے ہیں سال دے اندر چھوٹ سال دیوہ جگہ دندے ہیں پہلے دنی پہلے دنے زیاد общем مطابق اپنا آہار پووتر بنونے ہیں ویہار پووتر بنونے ہیں کیوں کہ یہ چیزیں بڑا اثر پہنڈا ہے جنہاں ساڑا آہار شد ہوئے گا انہیں ویہار شد ہوئے گا جنہاں ساڑے خیال پووتر ہوئے گا انہاں من پووتر ہوئے گا انہیں ساڑھی آدمہ پووتر ہوئے گا اس واسطے اس چینج کو کون اپنا بڑا ہے مان میں آتما میں شریف دے اندر سادے پورے خیار انہوں سے یہ بیاستے بینے ہیں وہ دو من اپنا تک تک دورو لینا ہے اسی یہ ضرور کرنے ہیں کنٹہ بیاست کر دے ہیں کنٹہ مالا پھیل دے ہیں لیکن کدے مندہ لیکھا جو خر کیتا ہے کنٹے میں جو من نے کی کیتا کنٹہ چرے سمر نے کیتا پیتا تو انہوں بیٹھے بیٹھے وہ خوش کر دندہ ہے سو اس واسطے آپ کی آر دیں سمجھون دے ہیں سوچو پانچ سال پہ بچے وردہ ایم اے پاسمو پڑنا کردہ ہے کیوں کہ یہ سو روحانیت پڑھائی دے جی چکے بھی کل انجان ہونے ہیں اندر لیں مارگتا سرمو کیان نہیں ہونے گا جی میں جی میں اسی ابھیاس کر آگے سندھ مہاتمہ ساڑھی پوری توجہ لوگ اندر شبد سوڑ کو تنجاگا ہے سب کو شبد چگڑ میں ویڑا ہے تو پیر پیر کے اندر ساڑھے ناڑ ہوئے گا اے نہیں کہ کاندھے پوک مار دیتی میں تیرا گروہ بن گیا تو میرا کیلہ بن گیا جب تک وہ سندھ پرماتمہ نہ نام لا دے گا انہاں تکر وہ سادھا پھیڑا نہیں چھڑتا گا اس واسطے نام جمعہ واری اندھی ہے تو کہن دا پاس سوانی جی مہارائی دا کہ اسی ایک کرم سارے پیتے تیرت کرے بارت رکھے کیوں وہ اسی تیرت کر دے ہیں ہسی سوچنے ہیں ساڑھی آتما نرمل ہو جائے پیور ہو جائے سویتر ہو جائے ساڑھی ساری میرے لے جائے لیکن سنتان ہاتما دا جاتی تجاربا ہندہ ہے وہ کہن دے باہر لا پانی چاہے کتنا بھی ایسی ساپ ستھرا رکھ لیے وہ بدن دی میرے لنگا ہے اندر دی میرے لنگا گا کبیر ساڑھے اندھے ہیں تیرت ناکیاں جیے گا تو ہوئے نتنے تو مینڈک نہ آگا ہے پیار نہ دیکھو مہاتما نندیا نہیں کر دے گے کہ اتھے ڈڑیو مچھیاں رہے دے ہے وہ تا روجی رہے دے ہے اگر وہ مقتنی ہوں گے تسی کی آسلائی بیٹھے ہیں ساڑھے خیار نو ہور بھی اچھا لیا جائے دے ہے وہ کہن دے گنگا تیر جی کارکروں پیوے نرمل لیر بین ہار پاکتنا موقت ہو یوں پت رہے کبھی وہ کہن دے تسی پانی بھی کیوں اتھا پینا شروع کر دے ہو لیکن پاکتی کو بغیر تکھیر ہی مقتنی ہوں دے گئے مہاتما نے کیوں تیر تھا بھی مرمہ کری لیکن سمجھے نہیں گروہ نانک صاحب کہندے اے سریر سرور ہے سنٹو اشنان کرے لبلائے آپ کہندے اگر کوئی سچے تو سچا سروور ہے وہ سادھا جسم ہے ساڑھی تے ساڑھا ویول ہے اگر کسی شنان کرنا چاہو نہیں ہو تو اندر جاؤ ساڑھی ہاتما دے اپرہ پہلا سرور ہے وہ دے اندر سوشم ہے وہ دے اندر دوار ہے چننے پردے لا کے دسمے دوار میں چھ جاؤ تو اندر سر ملے گا پراغ راج ملے گا مہاتما نے اندر دیکھے ساڑھا اندر ناؤں رکھے کون چھو اٹھے ہم اٹھے جانواز سے مرد کرنی پہلی ہے اے سواس سے آپ کے اندر ہے اے سریر سرور ہے سنٹو اشنان کرے لبلائے نام شنان کرے سیجن نرمل شبدیں ملکوائے شبد دی کمائی کر خواڑی جیدی اندر لی مہر ہے سارے ختم ہو جائیں گروہ نانک صاحب دی مشورت مسال انہاں دے کے آسان ورمدی ہے کہ جار کچھ تیکی سا دونکونا دے پاس گئے کہ مہاتما جی تیر تھا تے چلو وہ کہندے بڑی خوشی نہ لیکن اسے جیوی دارہ کر دے ہیں پھر کتے چلانگے جانا تیر تھا تے اچھا ہمدہ ہے انہاں ستر یہ ہر بات دے چرار ہمدہ ہے انہاں نے کہ تومبی دے دی کہندے ساڑھی تومبی نو تُسی ہیشنان کرا لیا ہے انہاں نے اسے ترہا کیتا اٹھار تیر تھا دیتے گئے تومبی نو ہیشنان کرا لیا ہے آخر گروہ نانک کرتار پر رہن دے سی جد انہاں پولے آئے گروہ نانک صاحب نے اوہ ہی تومبی کٹ کے سبجی بنا کے انہاں دے کے رکھی کہ مہاتما تیر تھا کر کے آئے کہ انہاں کھانا کیتا جاوے تم بھی کڑوی دیتی ہو کڑوی تم بھی نے تا کڑوی رہا ہے جا سبجیوں نہ دیکھ دے رکھی سب نے تھک دیتا کہ انہاں دے مہاتما جی یہ تا کڑوی ہے وہ کہیں لگے اسی ہیشنان نہیں کرایا ہونا وہ کہیں دے دی پہلا ایشنان کو آڑی تم بھی انہاں باد میں وہ کہیں دے افسوس بھی گا اللہ دے دی کڑتا مجھو نہیں گئی تو گروہ نانک صاحب آپنی پانی چیونا ایشنان دے پردھائی شرد اچارم کر دے نامن چلے تیر تھی من کھوٹے تن چور ایک پولت تھی ناتیاں دو پاچڑی سہور پاروان تو تھی کمڑی اندر بیسن پور سات پلے اڑ ناتیاں چور سچوڑا چور اے دیوی ایک تیم بھی ہے گروہ نانک صاحب پہنے جد تیر تھا ملتے جا کے اے بیاں دی گود دی جہر نی مری تے اے دے اندر تاپ پانی کیسن دی جہر ہے کام دی جہر ہے رو دی جہر ہے لوگ وہ ہمکار دی جہر ہے اے جہرہ کس طرح چل گیا جان گی اس وقت سے آپ پہنے رہے کہ تسی سوچو بچارو پاپ کرے پنچہ کے وسلے تیر تھ نائے کہے سم کترے بہر کمارا ہوئے اندر سنک جمپ اور بات کھڑے کا لنگ پہنے پاپ ہسی کرنے یا تک کام دیا کے یا پروت دیا کے یا لوگ وہ ہمکام دیا کے پھر انہوں نے لاؤں کا طریقہ اسی کی کر دیں ہیں تیر تھنائے کہے سب اترے پس ہی پھر تیر تھا تے جا کے کہنے ہیں بس اتر گئے آکے پھر وہ ہی ہاتھ سابقی ہوئی ہے میں کلی باری دستا ہوں میں سالہ رات اس کم دائے بات کی میرے نا کنگا تے گیا یہ کافی دیر بھی بات ہے جد کنگا تے گئے وہ میں نے پینڈ لگیا میں پہلا آیا سی گا اس وقت میں کیلہ شڑ گیا سی ہون میں کی شڑہ میں سوچ رہے ہیں میں سالہ دو وہ ہون مہاجم کنے دا کم کر دا وہ سی میں گھر پکت ہو جانا شڑ دی میں نے کہنے دا یہ تا ہو نی سنگا تو میں کہا کہ کیلہ نہ کھائیں گا پھر وہ کیلے بچارہ تے نو کیا دا وہ تا ایک پھڑ کہنے دا پاک کہ اسی پاک نہیں شڑ دے گے اسی کو انہوں کے پھڑ چھڑ کے کہیں نہیں ہے ہون مکتی مل جائے گی پھر پنٹ چاہ کے ہمتار کر دے ہیں میں نے گھنگا تے گیا سی کیلہ چکے ہیں دس بھائی کی کریا ہے آپ کو وہ ہی کرتری ینا ہے اس واسے بھروش صاحب سامنے پیار دے ہیں اس میں جاندے ہیں کہ ایک کرم سی سارے کیتے ہیں سمتہ مہاتمہ دی جنگی تیرگی تو گزرگی ہے کوکر جیسی تیر تھا تے بھی گئے ورط بھی رکھے بدیاں بھی پڑی سب کچھ کیتا لیکن سادھا من پرماتمہ بھی ترک جا گیا نہیں ایک کرم کرنے کا تیرت کرے برتبیرہ کے بدیاں پڑھ کے ہوئے سجان جب تپسن جم بہو بددانے مونی ہوئے نیدان مونی ہوئے نیدانے مونی ہوئے مونی ہوئے سادھا من پرماتمہ بھی جیڑے لوگ بول دے نہیں جوان جا نہیں مانگ دے گے لے کے مانگ لے دی ہے گروہ نانکہ صاحب کہنے دے ہے مونی ہوئے پیٹھا آگتی ہردہ دنیا دے قدار تھا وہاں سے ایک کلپ ریا ہے مارا سامن سکھنے دے سکے کہ لے کے مانگ لیاں مانگ لیاں مانگ لیاں بھواری دا ہوگی رہی اس وقت سے آپ پیار دے نال سن جوندے کہ جانور کتوں گول دے اچارے مر جان گانیاں چکی رہنیاں ہے اگر مونی ہونڈا پر ماتماں ملے تو مل جانا چاہی جا سیگا گونگے کرو جوان کھول دیا گونگے انہوں مل جانا چاہی جا سیگا اس وقت سے آپ پیار دے نال سن جاؤں دے ہیں میں جدو اپنی خوش دے ریچ باہر مکلیا سیگا میں کلپ رادستان دے مسال دنیا ہونا ہے ایک مونی ساتھ اسی میں اس لے پاس کیا کسی تو سنیا کہ بارہ سال ہوگے انہوں مون رکھے ہیں جد ماہو دے کھولے گیا شاہ اکار نے بڑے پیار ماہ اپنا پیسہ کر کے خودے واستے مکان بڑھایا مکان بنو دے توکتے مستی تو تھوڑی بہتی گلتی ہوگی وہ اس گلتی نو برداشت نہ کر سکے میں بھی اٹھے اس وقت چلیا گیا وہ شیٹ بچارہ ایک کہے کہ بابا کوئی شانتی کر میں تیرے واستے بھوٹ جیسا کہیں گا مکان بڑھاروں پر شانتی کر ہون بابے دے اندر شانتی کتھے سے جد میں ترچلیا میری باں پکڑی لے کے زمین پر لگا تو کنے آیا سی کنے جاننا میں تھا بابا جی میں تھا شانتی بھی کناش بچ آیا سی گا لیکن اپسوستی گل رہے تھے تھا شانتی پانگو ہوئی بٹھی ہے اہی کچھ میلو میڑنا ہے وہ سادو شرمندہ ہوگی ایک نہیں ہے جس طرح کوئی سادو سے اسے پندے میں جاپے بیٹھ گیا لوگا نے پچھا مہاتمہ جی تھوڑا نام کی ہے کہنے کے سی کلدہ ہون ستھرا لات آئی تو فقیل سی گا بڑے کمائی والا سی گا انہیں دیکھیا کہ لیکھا جو نام انہیں رکھیا ہے کہ وہ گنہ ہے وہ جا کے کہیں لگا مہاتمہ جی آگے چاہی دی ہے وہ کہنے دا ہے نہیں دوسری دفعہ گیا کہیں لگا آگے چاہی دی ہے وہ چمٹہ لے کے پہ گیا مگر سی تل دا سنو ستھرا لگے تو کہنے دا ساگ ہے نہیں ہوں کہ میں پانگڑ مچ رہے ہیں تو کہنے دا پاہ و ساپو شرمندہ ہوگی سو اسی کد نی سوچ لے گئے کہ یہ اندر لیا گا ہے کہ اس ناو پوجیے گی تو آپ بڑے پیارنا سنجھو دے ہیں جب بھی کیتے تب بھی کیتے میں تب وارے کئی واری دستہ ہونڈا ہے میں پھر تونیاں تفانیاں کیونکہ جوندہ مہینہ ہندرے چاری دن تفانیاں جان گئے ہیں جوندہ مہینہ ہندوستان سب نو جارے گرم ہونڈا ہے اور دن دے بارہ مجھے شروع کیتا ہے جاندہ ہے تب چار تونیاں چوہیں پاسی اور پنجنی سردیر پہ سورجید دیئے جب میں تونیاں تفاہ کے بابا بشن داس پڑ گیا تو میں نکرے لگے بھی دیکھ بیٹا گسا تا نہ کریں آگتہ پہلے ہی اندر پہ پنج تونیاں ترے اندر پہلے تپی یانیاں ہے جہو اور تن سڑھالیاں تک ہی خیدہ ہو کوئی شانتی آئے اس واسطے سوامی جی مہاراڑ بھی کہیں دے بھی اسی بھی ایسے کارم کیتے جب بھی کیتے تپ بھی کیتے مونی بھی ہوئے جب تپ سنجم بہو بید تارے مونی ہوئے نیدان موسیقی موسیقی جی لینے جب تب سنجم بہبید تارے مونی ہوئے ندان اسے اپاغ ہم بہتک کی نے تو بھی اے من جگان آن خوجت خوجت ستگرو پائے ان یہ جگت کہیں پرمان ستگرو مہارات کارپال ہینگے ہندے سیگے ٹکھے نو روٹی پیاسے نو پانی ادر دا اصول ہے جی روڑ ہندہ ہے مل دی ہے یہ بہتک سی پکاروں کو ملے گا ٹکھے لگے جیدہ سی کھوڑ دے کھوڑ کیتی دل دے اندر تڑک سی سامن پتہ ہے جی تڑک ہوگے تا اوہ سمندر پیار کا جو ہے وہ بھی اچھڑ پہنگا ہے ہاں وہ جیورenzہ کوڑے اگر ساتھی سچی کلкра تھا اسے جنگد مل دا ہے تو آپ کہیں لگیں خوجت خوجت ستگرو پائے خوجدے خوجین گروہ مل گیا سامن پتہ ہے کہ جو پہاڑ تے کھڑا ہے وہ سن پتہ ہے کہ آت کس جگہерм fought ہے اپنمو پانی اپنو پرمانہ سچ خ slammed کے بچ بیٹھا ہے اپن پتہ ہے مہاتمہ سچ کھنڈ دے نال جوڑے آمدہ ہے اس واسے آپ کہیں دے جی جانت سمتت اپائے جت جت پانا کتت لائے گروہ نام کے ساتھ سب پیدا کیتے جتے 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 ترا حکم سی ادھر ادھرتا ہے لائے جتے وہ اپنی خوج بچری آپ ہی لگا ہے آپ ہی خوج میں پوری کرنا سے آجندہ ہے پیار دا سانگر دلی کو چلیا بغیر بلایا اتھر ہی چلیا جی میں سانگر دے دل اندر تڑپ سی بابا جہمیل سنگھ کو مری گیا کارپال دے دل اندر تڑپ سی کس طرح سب سال پہلا انہاں دے اندر سانگر بن کے اونڈا گیا سانگر خوج ہے تڑپ ہے وہ جنور فرماتمہ آکے تڑپ ہے تو آپ کہیں دے خوجت خوجت ستگر پائے جو گرمہ کوئے گائے کہے انہاں نے دیان مہر کی تھی سانت کو اسے وہاں تنمن کرو کربانا سانت مہاتمہ سارو کی ننی کہیں دے کہ ٹUzhi اپنی سماعی بدلو جا آپ نی قوم بدلو جا آپ نی ریتی روادیاں میکنہ تڑھے تو کہیں دے نہ ہی آپ کو اپنے بولے بولو جائے دے گا رام رام ایک آپ کو اپنی رو ریتیاں کرو مہاتمہ دائرنا دینار کوئی سرباند نہیں مہاتمہ دائرنا دینار کوئی سرباند نہیں مہاتمہ دائرنار اور ساڑھا جو رشتہ ہے اور روحانیت دائر آتما نو پرماتما نال ملانا ہے سو ایس واسطے وہ سانو کی کہن رہا ہے ساتھ سن کرو کیدہ سن کرو کیدہ ساتھ سن کرو اسے جیوٹ مہا پرشدہ جڑا جا گیا ہویا ہے جڑیا ہویا ہے تو تھوڑے گا جا گیا تو مجھگا دے گا ساتھ گر آئے جینا جگے ہیلا جا گوری میرے پیارے جا گو اوپندہ جا گو ہو گئی وقت آ گیا ہے انسان دے جانے دی قدر کرو ساتھ سن کرو سنت کو سیو تن مل کرو تربان سنت دے سیوہ کو پہاک کی ہے کہ جو کشو پہندہ ہے مزور پہندہ رسی کے میری دے نا میرے بچنا میں جادے پیارا سنجھو مہاتما یہ نہیں کہنے تو سی اپنے دے جہراتا دے انتقال ساڑے نہ کرا دے یہ سیوہ ہے نہیں جو مہاتما سانو پہندہ بیاس دس دے کو کرو یہ سنت دے سیوہ ہے تن مل کرو کرو کربان تان اور من سانڈ کربان کرو تن سنت نہ سمجھا گے اج تو این ہم اصی پہڑے کھوٹے پاس سانڈ جاؤں گے یہ دن آر بریائی نہ کروں گے نن سنت سمجھا گے اگر دین آر ازم دورا نہیں سوچا جاں گے زیادہ اٹھے گا اندرو اچھا خیال پیدا ہوئے گا سمن نیت نہیں اٹھے گی اس بات سے آپ پیار نہ سنجھ جاؤں دے ایک انہیں قربان کر دے جی ست سنگ کرو سنت کو سیو تن من کرو قربان ست گرو شبد سنو جو گگنا چڑ چیک لگاؤ اپنا دھیان ساڑھی آتما پرم آتما کو رچڑ کے مند دیس میں چائی سورت گوند ست سند تاج آئی جسم جوار وہاں سے ستری پینڈ میں آئے اسی نو بار من اندریس نواند کر پڑی جگت کی لار من ویری تو بھا دیا کیوں کر اترے پار تو کہیں دے من ہمیشہ تو خرمتا ہے آتما تیسرے تلویر تے آکے مندہ ساتھ لیلنڈی ہے اس جگہ تو اتر کے کی ہے شریر ویچ تھلے آجندی ہے شریر جو بھی نکل کے پتہ اوتریاں اوتریاں کتھے کتھے نہیں فسی ہوئی سماجہ کے فسی ہوئی ہے قومہ مجبہ نہیں فسی ہوئی ہے تو سنت محاتمہ سانت دستہ ہے پانی ڈی ماری ہوئی کھیپی پانی ڈی آلی عبید بھی ہے سممدھن دیجرگی اسی باہر پھیلے ہوئے ہیں محاتمہ سانت دستہ ہے کہ سممدھن دیجرگی تُسی اندر آساکتے ہیں وہ سانت دستہ ہے کہ کس طرح سممم کرنا ہے جدو اسی دنیا کا سممم سممم کرنا ہے تیانیو 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 محاتمہ سانوں اپنا کمائی ہوئی سنمر میں دلدے ہیں وہ چار دن تال کو کم کر دی ہے جدو اسی دن رات محاتمہ دا دتا ہوا سنمر رکھنے لگ جانے ہیں دنیا دا سنمر میں جڑا پرنا شروع ہو جانگا ہے جنہاں سنمر میں کر دے ہیں تیان بھی ہونا دے ہوں گا دنیا دے تیان پر جانے ہیں ستکرنوں دا تیان انگر ٹکڑا شروع ہو جانگا ہے جدو تیان ٹک جاندے ہیں سانوں پتہ ہی ہے کہ بار لے نقشہ دا گروہ دیا دا اور اندر لیا دا کچھ فرق نہیں ہوتا پس ہی جو سوال کر دے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اور صحیح ہوئے گا اس واسطے آپ کہنے دے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے کہ گگر شبدوں سننا ہے گگر پیڑا ہے تھوڑا ہے تیسے ترس کو اوپر چلو کیونکہ فرماتمہ دماغ دے اندر بیٹھا ہے تو ساندھی اندھ جاندے بچ ہے اس واسطے تھوڑا دے اوپر جانا ہے لیکن کہ یہ بجردہ کواڑ لگیا ہویا ہے بجردہ کواڑ نہ کھلی گری شبد کھلی جائے کوئی مہاتمہ یوں موراں پٹ سردہ ہے اس واسطے آپ پیار دینے اسے مجھون دے ہیں کہ روز اور شبدوں سنو کیونکہ اسی شبد رہی ہی اندر جا سکلے ہیں شبد پرماتمہ دے جاند ہے دو پرکار دے شبد مہاتمہ دے ہیں ایک ورن آتما کا ہے ایک ورن آتما کا ہے ورن آتما کی شبد روز میں مہاتمہ کہیں دے ہیں جیڑا لکھیا جائے پڑھیا جائے بولیا جائے یہ بھی چار پسندہ ہے پرہ بسانتی مہتمہ اور بگری اور جیڑا تنو آتما کا نام ہے وہ لکھڑ پڑھن بولنے کے لئے میں نہیں ہوں دا وہ بینا لکھیا چنون ہے بینا بولی پاشا ہے سو سنٹ مہاتمہ وہ شبد نام کی مہمہ گھن دے ہیں جیڑا لکھڑ پڑھن بولنے کے لئے میں نہیں نام کی صاحب کہیں دے ہیں شودر خطری برن غیش اپدیش چونہ ورن آنو سنجا چارہ ورنہ میں چکلی دنیا آجاندی یہ سارا عالم آگیا وہ کہیں دے سارا سارا اپدیش چونہ ورنہ میں ایک ہوئی ہے وہ سوچو اگر انہوں نے کسے خاش لپی یا جوان یہ مطلب ہندہ جیڑے لوگ پنجابی ہیں ہندوستان چیلی سارے کا جاندے ہیں کوکیڑا اپدیش گرمک نام جاپا ادھر آتا لے نام کٹ کٹ مانجا وہ نام گرمک دے ہیں وہ ہر ایک دی دی چاہے ہر ایک دی کٹ کٹ اندر ہے وہ ہر جگہ بیاپک ہے وہ گرمکہ بھی جائد آتا ہے وہ نام گرمک سنجھنے دے ہیں گرمک کوت اوڈا آدھا دے نامہ ایک تنی گرمک اپنا کمائا ہویا نام سنجھنے دے ہیں جی ست گروش عبد سنو گبنا چڑ چیت لگاؤ اپنا دھیان جاگت جاگت اب من جاگا جھوٹا لگا جہان اور دنے 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 آپ کا پہاڑ دی طرح جانا ہوگے گرمی کٹنی شروع ہو جے گئے اٹھاڑک پردید کر آگے ایسے طرح جدو سے پھیلے ہوئے خیالوں سے من نجھلی یہ کٹنا کر دے ہیں شروع شروع ساتھے پیر سمدے ہیں ایڈگینیاں لڑدیاں ہیں اکھیر شریر سن ہونا شروع ہوتا ہے اسی اوپر نو ساتھی آتما چلنی شروع ہو جاندی ہے ایسے طرح جمیں جمیں سی اوپر جانے ہیں پھر ساتھا من جڑا ہے وہ تھوڑا تھوڑا جاگڑا شروع ہو جاندی ہے اوہ دے اندر پیار پیدا ہو جاندی ہے کیونکہ من نو پتا نہیں کہ میں بھی کوئی تاگت ہیں من برم دے یمس ہے برم دا کمانڈر ان کیف ہے یہ بھی اس برم کو بھول کے دنیا دے پیشے بکارا دے جنگل رچے پاگل ہویا جاندی ہے جاگت جاگت اب من جاگا جوٹا لگا جاند من کی مدد ملی صورت کو دونوں اپنے محل سمان من کی محل سمان اور جڑا من اگر بشے بکاراں بھی طرف آتما نے بھی خردہ سی بار بار بھی خردہ سی جد من جاگنا شروع ہویا من آتما نے مدد دین رہ گیا جو من بشن سی تو ملتر پڑھ گیا دونوں اپنے محل سمان من جاگا ہے اپنے محل سمان محل سمان بینہ شبد یہ ہے من نہیں جاگے کرو چاہے کوئی انیک ویدان محل سمان سوامی جی محل سمان من جاگے گا شد نام بھی کمائی مر جاگے گا جنہیں مر کی کسی اپاو کر لو ریخیاں ممیہ نے تو کسر نہیں شدی سی تو آپ پینڈ لگے جنہیں ایسی پہار کرمکانڈ کران گئیں انہ من اندرہ میں پہار ہوئے گا کہ میں اتنے کرمکانڈ کیتے ہیں میں ہی سب کو کرمی ہیں یہ من پہتا ہے ناری بیٹھا ہے کیا کرانا ہے سب دیا جب آیا من پہار بینہ شبد یہ ہے من نہ جاگے کرو چاہے کوئی انیک بدان یہی اپاو چھانٹ کر گایا اور اپائے نہ کر پرمان پرمان یہی اپاو چھانٹ کر گیا اور اپایا نہ کر پرمان بیر تھا بیس بتاویں اپنی لگے نہ کبھی پرمان 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 نہیں بیر تھا بیس بتاویں اپنی لگے نہ کبھی ٹھکان سنت سنت بینا سب بھٹکیں دولیں بینا سنت نہیں شبد پچان بیر محاکما بینا نمید اپنی کسی پاسے جانے ہے قدئے کسی پاسے جانے ہیں ہی جو پرام بیر بیر اپنی 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 محاکما محاکما سانویں شبط ہی پیشان ہے جو پیشان ہی نہیں یا سی ٹکانگی کتھے ایس واس سے آپ کہنے سانتہ مہاتمہ نے اپنے آدموں بچانے ہوں گا شبنا ہوگے ہوگے سادے اندر ہو شبط پکا ہوں گے ہے گروہ نانک صاحب کہنے گھورک کا شب بھورک ہے تک ہے گھورک نہ پردک نہ ہوگے آپ کہنے پورا پوری سادے اندر شبط نام پکندہ ہے اندر سادے کاردی ہوگے شبط ہے سادے پتانیاں بھی عواجہ ہیں پتانیاں بھی رنگ ہوں گے ایس واس سے آپ پیار پینات سمجھو دے اسی مطلب ایک خیال کرو کسی اپنے آپ ہی اندر جاوڑاں گے یا سی اپنے آپ ہی شبط جنو پکڑ لما گے سامو کی پیشان ہے جی سانت بینہ سب بھٹکیں ڈولیں بینہ سانت نہیں شبط پیچان شبط شبط میں شبط ہی گاؤں ہوں تو بھی سورت لگا دیتاناں سب سانتاں حاکمانے آکے شبط نام دا ہوتا جاتا ہے وہ آپ پین دے خواڑا بھی حق بندہ ہے شبط نام دی کمائی کرو گروہ نانک صاحب بیکن دے شبط تاکی شبط ایک آش شبط شبط پیا پر کاش سدلی سیٹ شبط کے پاشے نان کی شبط کٹے پر کاشی شبط شبط میں شبط ہی گاؤں تو بھی سورت لگا دیتاناں گھر پاوے چوراسی چھوٹے جنم مرن کی اووے آن اور مسلمان اس سے طاقت نو پانگے اسمانی کہنے دے ہیں اسمان کو بانگ آ رہی ہے ہندو مہاتمہ اس نے اکاش بانی کہنے دے ہیں اکاش چو آواز آ رہی ہے گروہ نانک صاحبی اس نے ربی بانی یا ترکی بانی کہنے دے ہیں کسے مہاتمہ نے اس نے جب تو بھی کہہ دیتا کسے نیرا پاش بانی کہہ دیتا آپ پیار دینا اسے مجھون دے ہیں کہ کوئی پاش چو آ رہی ہے اگر کوٹھے تو کوئی رسی لے لنک رہی ہے جڑا اس رسی نو پکڑے گا تو کوئی رسی اوپر ہے اس سے طرح کوئی شبط سچخن کو اوپنا ہے سب دیکھتے مدھے دے پیچھے تمہیں بھاران دندہ ہے جتھے کسے قوم دا سوال نی مجھد دا سوال نی سنت مہاتمہ پہلی بیٹھ کے دے ریچ ہی سان من اندریاں دے پاٹ کو اوپر لیا کے اپنی توجہوں نہ کوش آواز شبد دے نال دور جندے ہے دھوڑا سی کتھے جا مانگے جتھے ساڑی دوری پر دیگ ہوئی ہے جتھو شبد آ رہا ہے اسی اوٹھے ہی جا مانگے شبد کتھو ہو دا بھئی ستھ خنچو آ رہا ہے ساتھے کر جو آ رہا ہے تو سنی شبد کو نام کو پر مہاتمہ دے آواز کو تو سن اپنی طرف بلا رہی ہے گھر پاوے چور آسی چھوٹے جنم مرن کی ہوئے آن رادات وامی کہیں بجائی بینہ سنت سب بھٹکے کھان اور سوانی جی مہارات کے لئے ہے کہ گلتہ تھوڑی نہیں ہے کہ کسے کمائی بارے مہاتمہ دیشہ میں جانا ہے لیکن اسی کی تیدے کرنے لے گی اگر وہ ساتھے کرنے نہ ایسے کرما سمہ لکھے جیدے وچ کہ مالک دے پیارے ناردی ملاب ہے تو اسی انہوں نے شرم پیچھ جا نہیں سکتے اگر جاناں گے اسی خیلہ نہیں اٹھا سمجھے گے تو اسی پیشلے پاپ سے ہر کتھا نہ سہائے چاہے سوبہ چاہے چلائے چاہے دیئے بات چلائے پیشلے پاپا کر کے اسی اس باتوں سمجھ نہیں سکتے گے اگر اسی اٹھوئی جائے گی کبیر سے اٹھندے پاپی پاکت نہ پاہے یہ ہر کوجہ نہ سہائے مکھی چندھ پر پہ رہتھیں تندھ جوگان جائے جس طرح مکھی چندھ� مشک پورتے نہیں پہندی میرے میں بتے سا آدم کرتے لئے لئے لیا ہے یہی ہáfic ساڑھی دنیا پھارا ingredی ہے پس اسھ انے میں آت پھوٹ پہلی ہے سندتان سونجنہ gigs سو آدم چلائے جاناں گے تو دوسرہ دوسری تو سوال بھی نہیں کردھا گا تا ہے اوٹھے کی دیکھیا، کی سنیاں، یا اوٹھے کیوں گیا سیگا، ہنو سوالوں پتا ہے کہ سسانگ دے میں چاہ جائیے، کننے کننے لوگ سوال کردے ہیں، اوکو انکید اس دے ہیں، اوکو کیوں جی ہے۔ پیس واسطے تُسی سوچ کے دیکھ لو، مہاتما تا سن کچھ نہیں چلون دے گئے، اوٹھا اے ہی کہیں دیا کہ دیکھو گئی۔ آپ کو اپنے سمائج چلو، آپ کو اپنے مولیاں بولو، فرق اتنے ہی ہے کہ دسانوہ دیکھ کرو، روزی روٹی کسے تاہی نہ کماؤ، پرماتما دی پگدی کرو، پگدی کرنا ایک قسم دا شکرانہ ہے، نام جو ہے یہ بیجا ہے، جس طرح دوسرے ملک دے کے چیزانواز سے بیجا جو بھی ہے۔ اس سے طرح پرماتما نے اپنے پیارے پیدے ہے کہ جاؤ کسی دنیا میں بیجا دیو، جنہاں کسی بیجا دے لیو بھرنا ہم وہ اپنے کرے بار لوں گا، انہاں پی روگ نہیں دی۔ گروہ نانکسا اپنے جی جی یا جنگ کو لے جواب، ست پر کر دیمی کروی شام، وہ جی دے کہ اپنی مور شاپ لازن دے ہے، تُسی کبیر سہر دے راق سادروں پڑ کے دیکھو کہ کس طرح کار، انہاں توکھا دے رہا سی گا، کس طرح کہہ رہا سی کہ تُو اپنی مور شاپ لازن دے، جس جین کو لے ہوئے بھی نہ دیکھے چھڑ دوں گا، کبیر سہر کہنے لگے نہیں، انہاں پتا سی گا، اس وقت سے سنت مہاتما مالک دے پیارے، ناس مال شکریہ ہوندے ہیں، سرپ ساڑے دے دیا کرنے لازن دے ہیں، کبیر سہر کہنے دے ہیں، تارور، سارور، سنت جن، چوتھے برسے میں، پر سوارتھ کے کار میں چارے تارے دے، بار شہر دنیا دے پھیڑے واستے ہوندی ہے، مطلب کہ دے خود پانے نہیں ہو پی دے گے، کرکتہ اپنا پھڑ خود نہیں ہانتا گا، وہ دنیا دے پھیڑے واستے پیدا کرتا ہے، اس طرح مہاتما آکے سمال دے یا سنگر دے تے بھو جانے بڑھتا گا، وہ اپنی دسوانہ دیکھتے خود کرتا ہے، اور اپنا پیڑ کرتا ہے، بلکہ اپنے کمائی چھو لنگردے میں چھو سیوہ پہنڈا ہے، اس واسطے آپ پیار دینا سمجھے ہوندے، کی دے واستے ہوندے؟ ابھی دنیا دیکھنے دے واستے ہوندے ہیں، سو سانو کے چاہیدہ ہے کہ ایسے مہاتما کو خیدہ اٹھائیے، جس مقصد فرماتما نے دیا کر کے انسان کا داما دیتا ہے، وہ پیدا اٹھائیے، وہ کی پیدا ہے، گروہ صاحب کے اندر لکھ چراسی، جون سوائی، مانس کو پردیب لے آئی، اس پوری تے جو نر چکے، سب آئے جائے وہ پیائندہ، رادات وامی کہیں بجائی، بینا سنت سب بھٹ کے کھان گروہ 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 ج tam گروہ موسیقی